تو ہیلو دوستو ویلکم پی کرتے ہیں آپ کو آج کے اس فرسٹ اوڈی آئی میں ویسٹرنیز ورسس انگلینڈ کے درمیان پہلا اوڈی آئی خیلہ جا رہا ہے یہاں پہ ٹیم انگلینڈ نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے چوبیس گینے یعنی کہ چار آور میں پینسٹھ رنس کا ٹارگر دیا ہے کیا چیز کر پائے گی یہاں پہ ٹیم پہلی گیند بڑیا کنیکشن اوہ مائی گوننس کیا گیند آلی یہاں پہ سوئنگ دیکھنے کو ملی کافی یہاں پہ قطعی سمجھ نہیں پائے بال بال بچے یہاں پہ کیا لگتا ہے کہاں تک جائے گا آج کے اسکور تئیس گیندیں پینسٹھ رنس چاہیے کیا بنا پائے گی یہاں پہ ٹیم ویسٹرنیز دوسری گیند اس مرتبہ سی دیبالے کے ساتھ سامنے فیلڈر موجود تیزی کے ساتھ سنگل چورایا بڑیا رننگ بیٹوین نا ویکٹس خاتہ کھولا یہاں پہ ویسٹرنیز نے ایک رنس کے ساتھ سامنا کریں گے لویس یہ سریز جیتنا بہت لازمی ٹیم ویسٹرنیز کے لیے اگر اس شنکلہ میں بنے رہنا ہے تو بائیس گیندیں ہیں چونٹ سٹھ رنس ہے بڑیا کنیکشن اس مرتبہ آؤٹ فیلڈ یہاں کی سپر فاسٹ ہے ملیں گے چار رنس پہلی باؤنڈری ویسٹرنیز کے خاتے میں اب صرف ساتھ رنس دور کیا لگتا ہے جیت پائے گی یا نہیں دوستو فٹا پڑتے ایک بار آپ نے چینل کو کرنا ہے سبسکرائب یہاں پہ 21 گیندیں ہیں ساتھ رنس چاہیے 21 بولے ساتھ رنس چاہیے کیا لگتا ہے اوہ اچھی گیند سمجھنے میں چاہاں ناکام رہی ہے کرس ووکس گرنے کے بعد گیند پہاہر کی طرف گئی یہ دوسری مرتبہ اس طرح کی گیند ڈالی ہے اب بیس بولے ساتھ رنس چاہیے ٹیم ویسٹرنیز کے پاس بلکل شمولیت موجود طاقل موجود بنا سکتے ہیں طاقت رکھتے ہیں کچھ اس فرکار سے اس مرتبہ بولر کے سر کے اوپر سے چار رنس ملیں گے بڑیا گیند باسی ضرور دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن کیا زبادہ سٹوک ہی لے چار رنس کے لیے سب کو دوستو ویلکم کرتے ہیں آج کس لائیو سٹریم میں یہاں پہ اب نو رن بورڈ پہ لگ چکے ہیں آخری گیند سور کی آنا باقی بڑیا پول چھوٹ یہاں پہ بھی کیا ہے پیچھے فیلڈر موجود لیکن چار رنس ملیں گے تیرہ رن آئے پہلے آور میں جائیں گے اگل آور کی طرف دیکھنا ہوگا دوسرے چھوٹ سے کس کو تھمائی جاتی ہے گیند پہلے آور میں باقی تیرہ رن سے ضرور آئے ہیں لیکن دیکھنا ہوگا یہاں سے اور کتنے رن سے جوڑ پاکی ہے ٹیم بڑیا گیند بازی یہاں پہ ضرور دیکھنے کو مل رہی ہے ریکوارڈ رن ڈیٹ اولڈری سترہ کا ہو چکا ہے جوپرا آرچر نے کمبے کیا اٹھارا گیند ہے باون رن سے لیجیے زبردست ڈرائیو کیا یہاں پہ اس مرتبہ چار رنس ملیں گے سیدھا باؤنڈری لائن سے باہر باؤنڈری شاہ ہاپ کے بلے سے نگلیں چار رنس جوپرا آرچر کا یہاں پہ سواگت کیا ہے چار رنس کے ساتھ پیار ٹیم ویسٹرنیز یہ ٹارگیٹ چیز کر پائے گی یا نہیں آپ سبھی نے ایک ایک بار ضرور بتانا ہے سترہ بولیں اس مرتبہ آنڈرنی کے نارا فیلٹر مو جو ضرور دے لیکن کیپر کے سر کے اوپر سے چار رنس اور بیک ٹو بیک باؤنڈریز یہاں پہ پورے طریقے سے واپسی کرتے ہوئے ویسٹرنیز کی ٹیم یہاں پہ اس میچ میں تھوڑا سا یہاں پہ بچ کے رہنا پڑے گا تھوڑا سا بچ کے رہنا پڑے گا سولہ بولیں ہیں چاوالیز سے رنس سے اگر ایک دو باؤنڈریز اور آگئی تو ویسٹرنیز پورے طریقے سے میچ میں آ جائے گی کچھ اس مرتبہ اس سے بھی خوبصورت شورٹ کھیلے ہیں بہت مشکل شورٹ ہوتا ہے یہ کرکٹ کی دنیا میں لیکن خوبصورت شورٹ بھی ہوتا ہے بڑیا بلے بازی یہاں پہ جوفر آرچر دباؤ کا شکار بلکل یہاں پہ سمجھاتے ہوئے کپتان ان کو پندرہ بولے چالیز سے رنس چاہیے کیا بنا پائیں گے یہاں سے ویسٹرنیز کی ٹیم جوفر آرچر کافی مہنگے ثابت ہوتے ہوئے اس مرتبہ ابھی بڑیا کنیکشن چار رنس اور ملیں گے لگہ تار چوتھی باؤنڈری اس سور کی اگر پسند آرہیے گیم پلے تو کیجئے چینل کو سبسکرائب دوستو کچھ دن میں دوبارہ سا لائیو سٹریم روزانہ ضرور کریں گے چودہ بولے ہیں چھتیس رنس چاہیے مقابلہ کافی بڑیا رہنے والا ہے آج کا چودہ بولے چھتیس رنس چاہیے بڑیا کنیکشن نہیں رکنے والے یہ بلے باز شائع ہو باز نہیں رکنے والے پانچوئی باؤنڈری اس سور کی پانچ لگاتار چار رنس لگا ڈالے یہاں پہ کیا بھلے باز دیکھنے کو مل رہی ہے کہیں نہ کہ لگ رہا تھا بڑا ٹارگیٹ ضرور ہے لیکن اس کو آسان بناتے ہیں اب صرف تیرہ گیندیں بتیس رنس چاہیے ہیں یہاں پہ اس مرتبہ اچھی گیند اندر آتے ہوئی گیند اپیل ضرور کی ہے میرے کھیال سے تو ناٹ آؤٹ قرار دیے جائیں گے ریویو ضرور لینا چاہیے گی یہاں پہ ٹیم انگلین کیونکہ یہاں پہ ففٹی ففٹی لگا رہا ہے ریویو میرے کھیال سے لینا چاہیے دیکھتا ہوگا ریویو لیتے ہیں یا نہیں لیتے دیکھنا ہوگا یہاں پہ جی نہیں یہاں پہ ریویو نہیں لیا تو جائیں گے دوستو اگلے عمر کی طرف مارک وڈ کو لائے گیا یہاں پہ گیند بازی کرانے کے لیے کیا لگتا ہے مارک وڈ کیا گیند بازی کرپائیں گے بڑیا گیند بازی کرنی پڑے گی اگر میچ میں بنے رہنا ہے تو بارہ بولیں پتیس رنس چاہیے ہیں یہاں پہ بڑیا گیند ضرور کی ہے پیچھے فیلڈر موجود نہیں ہے سادھرن فیلڈنگ یہاں پہ ٹیم انگلینڈ کے دوارا صرف اٹھائیس رنڈ دور گیارہ بولیں اٹھائیس رنڈ دور کیا لگتا ہے کیا جیت پائے گی آج ٹیم انگلینڈ یہاں جیت جائے گی ویسٹرنیز کی ٹیم ہے گیارہ بولیں اٹھائیس رنڈ سے کافی بڑیا مقابلہ آج کا جاری یہ بڑی اپیل کی ہے باہر سے احمد نہیں ہے کیا لگتا ہے دوستو بلکل آؤٹ قرار دیئے گئے یہاں پہ کیا لگتا ہے ویسٹرنیز کی ٹیم ریویو لے گی لینا تو چاہیے بلکل لینا چاہیے یہاں پہ ریویو بلکل لینا چاہیے کیونکہ باؤنڈریز بھی گئی ہے دوستو لیک بائی کی صورت میں باؤنڈری بھی گئی ہے بلکل یہاں پہ ریویو لے لیا گیا ہے دیکھنا ہوگا یہاں پہ امپیکٹنٹ لائن ہے بلکل کیا ایمپائر سکول ہوگا یہاں پہ کیا مسنگ ہوگا دیکھنا ہوگا ایمپائر سکول بلکل جانا پڑے گا واپسی وکڑ ملا یہاں پہ اپنے آپ سے نہ کچھ ضرور ہوں گے اب دیکھنا ہوگا نئے بلے باز کون سے آتے ہیں وکڑ لینے سے کافی فرق پڑے گا وکڑ لینے سے کافی فرق پڑنے والا ہیں یہاں پہ لویس کو جانے پڑے گا واپسی بڑیا باری کھیلنے کے بعد جائیں گے لویس واپسی اب دیکھنا ہوگا نئے بلے باز سے کون سے آتے ہیں ایمپائر کو بھیجا گیا ہے نئے بلے باز سے دیکھنا ہوگا پس برکار کی کپنے بلے باز 37 رمز اللیڈی من چکے ہیں یہاں پہ دس بولیں ہیں 28 رمز چاہیے بلہ ضرور گھومایا تھا لیکن چوکے گتی سے بیٹ ہوئے 143 کلومیٹر کے عور سے ڈالی گئی ہے گیند کتائی سمجھنے پایا ہے ابھی ابھی آہیں بلے بازی کے لیے ہیٹمائر کو چاہیے کہ بڑے شورٹ سے لگانے پڑیں گے کیونکہ ویسٹرنیس کی ٹیم پورے طریقے سے میچ میں آ چکی ہے نو بولیں 28 رمز باؤنڈری کی تلاش یہاں پہ ٹیم ویسٹرنیس کو تین گیندیں اچھی ڈال چکے ہیں یہاں پہ اس مرتبہ بڑیہ پولچوٹ فیلڈر موجود ضرور ہیں لیکن نکل گئی گیند چار رنز کے لیے بڑیہ گیند بازی ضرور ہو رہی ہے لیکن یہاں پہ قسمت نے ساتھ دیا ویسٹرنیس کی ٹیم کا فیلڈر موجود اس کے باوجود رنز ملیں گے چار اب آٹھ بولیں ہیں 24 رنز چاہیے ہیں یہاں پہ آٹھ بولیں 24 رنز کیا لگتا ہے دوستو بڑیہ کانیکشان ہے اس مرتبہ بھی رنز ملیں گے پورا چھے اس مرتبہ چھے رنز ملیں گے اب انگلینڈ کی ٹیم مشکل میں آتے ہوئے پہلے اس ونڈے میں انگلینڈ کی ٹیم مشکل میں آتے ہوئے اٹھاسی میٹر کا یہ چیک کا آخری گیندی سور کی آنا باقی ساتھ گیندے 18 رنز اس باؤنڈری کے ساتھ میرے خیال میں جی نہیں فیلڈرن موجود تو اب چاہیے سترہ رنز چھے گیندے سترہ رنز کس کو تھمائی جائے گی گیند آخری آور ہے دیکھنا ہوگا کس کو گیند تھمائی جاتی ہے یہاں پہ آدل رشید بلکل بڑیہ گیند بازی ضرور ہے آدل رشید کو تھمائی گیند دیکھتے ہیں کس طرح کی گیند بازی جاتے ہیں دیکھنا ہوگا یہاں پہ کس پر کار کی کرتے ہیں دوستو گیند بازی پہلی گیند ملیں گے چار رنز شروعات چار رنز کے ساتھ ہوئی ہے یہاں پہ اسپینر کو آخری آور دینا تھوڑتی بے وکوفی ضرور ہے کیونکہ اسپینر آخری آور بہت مشکل میں پڑ سکتا ہے پانچ بولے ہیں تیرہ رنز سے کیا چیز کر پائے گی یہاں پہ ٹیم ویسٹرینیز دونوں سیٹ بلے باز کریس پہ موجود قدم ہوگا اسمال سیدھے بلے کے ساتھ بولر کے سر کے اوپر سے چھے رنز اور یہاں پہ بڑیا بلے بازی یہاں پہ دیکھنے کو مل رہی اب دیکھنا ہوگا دوست اب اگلی گیند کہاں پہ ڈالیں گے چار گیندیں سات رنز چاہیے نہیں چھوڑیں گے سویپ کر دیا اس مرتبہ بھی چار رنز ملنے چاہیے فیچے فیلڈر موجود لیکن نکل گئی گیند بڑیا فیلڈنگ ضرور انپائر چیک کرنا چاہیں گے لیکن کم از کم یہاں پہ تین رنز تو بھاگ لیا ہوں گے بلکل تین رنز یہاں پہ آ چکے ہیں بڑیا فیلڈنگ اپنی ٹیم کے لیے ایک رنز ضرور سیف کی ہیں اب تین بولے ہیں چار رنز چاہیے کیا لگتا ہے دوستو تین بولے چار رنز چاہیے یہاں پہ بڑی آکان ایک چن فیلڈر موجود نہیں تھے اسی کے ساتھ یہ مقابلہ ٹیم ویسٹرنیز نے اپنے نام کیا ملیں گے دوستو اگلی ویڈیو میں جاتے جاتے بھائی کے چینل ضرور سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دبا دینا پہلے اوڈی آئی میں یہاں پہ تین ویسٹرنیز میں چیت حاصل کرنا پہلے اوڈیو میں